ویتمنتری جگدیج دیوڑا نے اپشناو کو لے کر کہا کہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی سبھی سیٹوں پر وجہ پرابت کرے گی اور ایک بار پھر اتحاس رچے گی جنتہ کو بھاشپا پر پورا بھروسہ ہے اپشناو کو لے کر ویتمنتری جگدیج دیوڑا نے کانگریس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کانگریس کے پاس کوئی مدہ نہیں رہ گیا ہے کانگریس سے سمیں بہت وشلت ہے کیونکہ اپشناو سامنے ہیں اس لیے وہ ایسے ویوادت وقت تب دے رہے ہیں جنتہ ان کے کہنے پر نہیں آئے گی بھاشپا کی سرکار کرونا کال میں پردیش کی جنتہ کیلئے اچت فیصلے لے رہی ہے انہوں نے کہا ویجے بھاشپا کی ہوگی بھاشپا ایک بار پھر اتحاس رچے گی اور ہم اپشناو میں سبھی سیٹیں جیتیں گے ویت منتری نے کہا کہ مدہ پردیش میں شیورا سنگھ کے نیترس میں پردیش کا وکاس ہوا ہے اور جن کلیان کاری یوج نائے بنیئے جنتہ کا عباسپا سرکار پر وشباس ہے بات ہی نہیں ہے کانگریس اس سمیں بہت وچلی تھے کیونکہ یہ اپشناو سامنے آ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے کانگریس اسی پرکار کے اپنے وقت وی دے رہی ہے جنتہ پارٹی اچھے مطوں سے ویجیشری پرابت کرے گی پرائے گی یہ مدی پردیش کی جنتہ کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی اٹھوٹ ویسواس ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مدی پردیش میں شیورا سنگھ جی چوہان کے نیتراتوں میں کتنے وکاس ہوئے ہیں جن کلیان کاری یوج نائے بنی ہے اور مجھے لگتا نیرنتر پردیش پرگتی کر رہا ہے Rabindranath Tagore University formerly known as ISET University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حق پر آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز